امریکہ نے نیوکلئر پاور کے نام پر ایسے پروگرام کی سرنچنہ کی ہے جس سے کئی ضرورتوں کو کئی مقصدوں کو پورا کیا جا سکے پہلا ہے ارجہ کی ضرورتوں کو پورا کرنا جس سے پرمپراغت ارجہ کے سنسادھوں پر نربھرتا کم ہو جبکہ دوسرا ہے روس اور چین جیسے دیشوں کے مقابلے خود کو تیار رہے پروجیکٹ نیو میکسیکو کا مقصد حالانکہ امریکہ نے ارجہ کیا پورتی بتایا ہے لیکن تا پیراڈائز میڈیا ہاؤس میں پرکاشت ریپورٹ کی آدھار پر وشلیشن کیا جائے تو پرمانو کارکرام اور پلوٹونیم پٹس کی وجہ سے امریکہ آشنکہ کے دائرے میں کھڑا ہوتا ہے یہ تیاری ارجہ اتبادن سے زیادہ ہنثیار نرمان کی لگ رہی ہے ایسا کیوں اسے خبر کے وستار سے سمجھیں بائیڈن پرشاسن نے نیو میکسیکو کے سالانہ بجٹ سے زیادہ نیوکلئر انرڈی کا بجٹ بنایا ہے ویتورش 2023 میں 9.4 بلین ڈالر کھرچ کرنی کی تیاری کی گئی ہے اس بجٹ سے نیو میکسیکو میں پانچ نیوکلئر پروگرام ایک ساتھ چروع کیے جائے اور اس بجٹ کے الوٹ ہونے سے پہلے 2022 میں امریکہ نے 8 بلین ڈالر کسی پروجیکٹ پر کھرچ کر دیئے گلپنا سے پھرے لیکن سچ یہی اور جن دستاویزوں کی آدھار پر یہ دعویٰ کیا گیا ہے اس کے مطابق نیشنل لیبروٹریز جو کام کر رہی ہیں اس میں پانچ پرمانوں ہتھیار نرمان کارکرم کا دعویٰ ہے جس میں ہر پروگرام کے لیے 1.3 بلین ڈالر کھرچ کیے جائیں لیکن دوسرا دعویٰ چونکانے والا ہے دعویٰ یہ کہ 30 سے زیادہ سال میں جتنے بھی پرمانوں ہتھیار امریکہ بنائے گا وہ صرف شروعاتی چران کے تحت ہوں گے یعنی بھوشری کی پلاننگ بہت وناشکاری سینٹر فور آمز کنٹرول اور نان پرولیفریشن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 2040 تک 15 بلین ڈالر کے نئے پرمانوں ہتھیار نرمان کیے جا چکے ہوں گے اور یہ بھی ایک ویب سائٹ ہے لانل اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 1988 کے بعد امریکہ اپنے نیو میکسیکو پروجیکٹ کے تحت اپنا سب سے وناشکاری ہتھیار بنانے ہی والا ہے دعویٰ کے تحت ارجا ویبھاک لاؤس ایلاموس نیشنل لیبروٹری سینڈیا نیشنل لیبروٹری اور کیلز بیٹ کے پاس ویسٹ آئیسولیشن پائلٹ پلانٹ کی دیکھرے کرتا ہے سینڈیا اور لاؤس ایلاموس دونوں پرمانوں ہتھیاروں کی ڈیزائن اور وکاس میں بھونی کا نباتی ہے اور یہ پروگرام اسی انفرائسٹرکچر پر بیزڈ ہے دعویٰ کی تحت امریکہ 2030 تک اس پروگرام کے ذریعے ہزار سے زیادہ نیوکلئیر بم بنا لے گا پہلے سے موجود بموں کی سنکھیا اور نئے نیوکلئیر ہتھیاروں کی ذریعے سب سے زیادہ ایٹم بم والا دیش امریکہ بنے گا امریکہ کی بندوپیوں کی نیوکلئیر ہتھیاروں کی ڈیمانڈ پوری ہو اس کے علاوہ نیوکلئیر بومبرز اور مسائلز کی ہر طرح کی ڈیمانڈ بھی پوری ہو سکے گی یعنی جو روز یوکرین کی زمین پر امریکہ کو عام دکھا رہا ہے وہ دکھانے میں اسے بھوشی میں کترانہ پڑے گا جو چین ساؤت چائنہ سی سے لے کر پیسیفک تر امریکہ کو بارودی گدر بھبکی دیتا آیا ہے وہ کنڈلی مار کر اپنے دائرے میں سمٹنے پر مجبور ہو جائے گا اور امریکہ ایٹمی بادشاہ کہلائے گا ساہر ہے پروجیکٹ نیو میکسیکو کے شروعات بھی انہی دو وجہوں سے ہوئی ہو لیکن اب اس پروجیکٹ کو روکنا اسی کے بس میں رہے مطلب دنیا میں مہاویناش تیم آنا جا رہا ہے ویرہ ریپورٹ ڈیوی نائن بھارت ورش اڑی سوموار سے شکرواد شام چھے بجے سرکھ ڈیوی نائن بھارت ورش پار موسیقی 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 موسیقی